قبر یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے عالمی ایڈیوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام بحال کر دیا ہے امریکہ کی جنوبی اور وست ایشائی امور کی نائف سیکریٹری ایلیس ویلز نے کہا ہے کہ مشترکہ ترجیحات کے فروغ اور فوجی تافن مستحکم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں پاکستان اور امریکہ کے باہیمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے امریکہ نے ایک اہم پروگرام بحال کر دیا ہے امریکہ کی جنوبی اور وست ایشیا یا مور کی نائف سیکریٹری ایلیس ویلز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ٹرپ نے پاکستان کے لیے آئی ایم ایٹی پروگرام کی توصیق کر دی ہے امریکی نائف وزیر خارجہ ایلیس ویلز نے کہا ہے کہ اقدام مشترکہ ترجیحات کے حصول کے لیے فوجی تافن مستحکم کرنے کی غرض سے اٹھایا گیا ہے تاہاں مجموعی طور پر پاکستان کے سیکریٹی امداد کی موتلی برگرا رہے گی گودشتہ دس سال سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان فوجی تاون میں ریڈ کی حدیقی حیثیت رکھنے والا پروگرام آئی ایم ایٹی ایک سال سے موتل تھا صدر ٹرامپ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان روا سال ہونے والی ملاقاتیں رنگ لے آئیں اور ٹریننگ پروگرام میں پاکستان کی شرکت پر آئیت پابندی اٹھا لی گئی ہے تاہم سلامتی سے مطالق دیگر مومن پروگرام سر پابندی اب بھی برقرار ہے